ہاں کس قدر ہے بنایا کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ لفظا نو سمجھتے بخود بخود بول پہنے لیے لفظا نو سمجھو کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ چاندائے یا خدا چاندائے مزا آئے گا آپ کو مزا آئے گا کبھی نہیں سنی ہوگی ایسی ناتا کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ 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 جاندائے مصطفیٰ 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 قہل مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفی سمچ موسیقی 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 بس کرو بھائی مصطفہ پڑھئے مصطفہ جان دائے 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 موسیقی ہم کہہ رہے ہیں نا صحابہ کا دشمن بن آجا صحابہ کے در پہ تیری زندگی بن جائے گی اگر تو صحابہ کو چھوڑے گا تو کہاں جائے گا جو صحابہ کا دشمن ہے شاید کہتے ہیں سائنگے یالاندشی شدے کرے دعوتیں جھوٹی تاریخ دے دچھے دلیں دعوتیں اور جس کو قرآن دے دے رضا دی سند شان اس دا کو چرسی کیا جان رہے ہیں بیٹا کھڑے ہوگے ہو شان اس دا کو چرسی کیا جان رہے ہیں اور میرے دل مانتا ہے جب وہ شیر سنیں گے وہ گھر جا کے بھی میرے لیے ضرور دعا کریں گے کہ ہمارا جو نوجوان آیا ہے اس نے ہمارا عقیدہ بیان کی ہے میرا دل مانتا ہے کہ بس میرے موز سے جب شیر لکھ لے گا نا تو سیال پوٹ نے انشاءاللہ پک کرنا ہے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے دو دفع سبان اللہ کہنا خاص طور پر علماء کی توجہ سنیے گا اوہ جیڑا پتھرانو کلل میں پڑھا جانے دائے چیلنج ہے میرا انشاءاللہ آپ کا عقیدہ نہ ہو مجھ سے مائک لے لیں مجھے زندگی میں کبھی سیال پوٹ نہ بلائیے گا اگر آپ کا عقیدہ آپ کا بھائی پڑھ کے جائے تو میرا حوصلہ بڑھائیے گا کس قدر یہ بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جانے دائے خدا جانے دائے اوہ جیڑا پتھرانو کلل میں پڑھا جانے دائے مردہ کو تو گوایا دیوا جانے دائے مردہ کو تو گوایا دیوا جانے دیوا جانے دیاتی کھڑا میں دیکھو کن سمجھ آئے گی میں پہلے سمجھ آجنا ایک دیاتی کھڑا ہے موری صاحب تک اینڈ لگیا سونے ہاں میں بھی کلمہ پڑھنا ہے تے نبی پاک نے آکھا پڑھا کہنے دائے جی پڑھا تھا ہاں پر آئے گو مری پہی یہ تے میں کہنا پہلے یہ پڑھے گو مری پہی گو بکھی تے کھڑے آج نے پڑھا جو آئے تو سیدھا دیکھی ہو نہیں تو وہ کہنے میں شاہ گو نہیں کچھ اور کہنے گو ہو گو ہوتی کی راجکل چل رہے ہیں ہو کہنے ہو گو ہو کہنے ہو گو ساڑے بچے لی کہنے ہو گو کیونکہ میڈیا تے ہو چالی ہی بسے ہی چل رہے ہیں گو کدے ہو گو تے کدے ہو گو ہو گو نہیں میں کہہ رہا ہوں جڑی سمینہ چکو ہوتی تھی مولانا سب گو کہتے ہیں اسے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں گو گو مری پڑھی تھی شیال کوٹ والوں عقیدہ سنیے میرا گو مری پڑھی ہے اور کہنے دا سونے یہاں میں کلمہ پڑھنا پہلے اے مری ہوئی کو پڑھے نبی پاک نے آکھیا ہونے ہیں تو یہ بھی کو گال لے تو کلمہ پڑھ کیلے نہیں تھی بس میری زیدے پہلے اے پڑھے حضور نے آکھیا چلو اللہ نے آکھیا سونے یہاں اشارہ کرنا تیرا کامیں پہلے مری پڑھی یہ پھر بھی پڑھے واہ واہ حضور نے اشارہ کی تاں مردہ گو نے بھی حضور تھی گوائی دیتی کے نہیں دیتی اور میں شیر پڑھنا ہے تو تجھے کارجا کیو سوالہ نکودگال لوگیں اور سونا چیڑا پتھرانوں کلمیں تلیل دیکھو چیڑا پتھرانوں کلمیں مردہ گو تو گوائیاں دیوا جاں مردہ گو تو گوائی دیوا جاں دے اوہ خودا اوہ خودا اوہ خودا کملی والے نو روزیں اندے اوہ خودا کملی والے نو روزیں اندے اوہ خودا کملی والے نو روزیں اندے ہاں چیڑا پتھرانو کلل میں پڑھا جان دائے مردہ کو دکھا جان دائے اوہ خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلامیں سڑا جان دائے میرے ربدہ میرے احسان ہیں جو بڑھایا نبیدہ سناخان ہے میں جے کمزور آجزے کلوں کا سنی میرا اللہ ہی ناہتا لکھا جان دائے ناہتا لکھا جان دائے